بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آجی کتا فافر اساں کل وڑی مسجد ویچ موجود ہیں ساری پوری ٹیم آہ استاز شکیل سوجی اور نال ساری در حمزہ چکلیٹی صاحب ہے اور آج نے کامرامین سارے عدیل عدیل جناب عدیل آف گلتا سا ملتی تو جناب اساں ایتھے موجود ہیں چاند دوست سارے کلو قبل یہ تو مسجد جو نکڑی دے گئے ہیں عدیل صاحب اگر ساں دسی سکویا کہ پہلے بھی اساں وقتاں با وقتاں استازی ذکر کری چکے ہیں کافی حد تکڑ کے کتنی گندگی مچائی جانی ہے مسجد اندر اور مسجد نے آداب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حجدو مسجد نے صفائی کرنے سند اپنی کمیز اتاری ہونے سند کہ مسجدنا غرد و غبار جس جسم پر لگی جائے جہاں نمی آگتا ہے اگ تو آمی آرام ہے آج اسی مسلمان آسان مسجدانے آدب چھوڑی دیتے ہیں اللہ تعالی آسان آسان پر مسجدانے دروازے بند گری اوڑے آج پوری دنیا میں قرآن مچیا وایا لوگ مسجد بھی اجتماع نہیں کری سکنے مسجد بھی جمع نہیں ہوئی سکنے حتیٰ کہ جمعہ پر بھی پبندی لگی گئی ہے اوڑ کیوں آسانی انہا کرتو تانی وجاتو کہ جناب آسان مسجد نے آدب آداب چھوڑ دیتے ہیں اندر اگر آدیل صاحب تسان دسی سے کوئی باقی استاد صاحب آسان کی دسانے آسان کوشش کرسایا کہ آسان کی چاروں دکوں نہیں لبایا کہ آسان کوئی سریاں پٹی دان دیا آسان کوشش کرسا مسجد نے صفائی کی برحال کرسا لیکن سارے دوست اس چیز نہیں کوشش کرن باقی استاد ار اپنی زبان ویچ کوئی دسنا چاہنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ویورز تسان ماشیل آدیب صاحب آنے زبانی سنے آئی ہے سارا کچھ کے مسجد نا تکر دس جڑیا ہو کدہ بھی پامال نہیں ہونا چاہینا دوسری طرف ہے کہ صفائی نیس ویمان ہے جتھ ہے بھی جاؤ جتھ ہے بھی بہو جتھ ہے بھی اٹھو کھلو جناب آپ نے صفائی سترائی نا خاص خیال رکھو جس جگہ پر تسان جناب بینے ہو کھانے پینے ہو موڑی کو چیزیں چھوڑی جانے ہو اپنی اشناہت کوئی نہ کوئی تا اس کی کوشش کریا کرو کہ کورا کرکٹ نہ پھلایا کرو حاصل کریں مسجد نیا والے گل کتی جاتا ہے یہ تا جناب نہایتی غیر اخلاقی عرکت ہے اے تسان تکو آزرا مارے جی ہے تا ایتھا کوئی کھیرے شیرے کٹنے رہے ہیں کسٹرڈ بنانے رہے ہیں چاہشہ بنانے رہے ہیں ٹھیک ہے جی بیسیکل یہ کہ یہ مسجد ہے چلو اس وقت تسان آگئی تھا نمازہ نو پڑھنے پر اس سو پہلے تو پڑھنے رہے ہیں لیکن آسان گروپ جس لئے بھی اچنا الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ترفو جناب کوئی آسان کی تفیق بھی ہے کہ آسان نماز بھی تھا پڑھنے باقی جناب صفائی سترائی نا خاص خیال رکھا کرو ہزرہ کائی جو بار عدیب صاحب رہا تھا ہزرہ کیمرہ مارے تو کو ماشاءاللہ صفائی نا خاص کیا رکھنے پر صفائی کرنے پر جیڑا جناب اتھا گند شند بھائی کے سارے دوست انہانی جناب اتھا مجودگی تاہی نہیں ہے آلبتہ آسان صفائی انشاءاللہ کرنے نہیں کوئی ارادہ رکھنے آئی اس ٹیم میں تو دوستو میں تسان کی گل دسنا جلان کے جیڑی صفائی ہے نا جی صفائی نصف ایمان ہے یہ تو سامنے ہو سو صفائی ساری پہچان ہے یہ بھی تو سامن سو اور تو ساپنے کار بار آج کل ماشاءاللہ ہر بندے سائے اس تحصیل ڈیالی چمزہ صاحب ساری تحصیل ڈیالی چکویا ساں جہاں غریب بن جڑے تو کوئی نارمل جہاں مکانا چڑے باقی تاہ ماشاءاللہ کوٹھیں شوٹیاں بنتیاں وہ اندر لے جاؤ جناب تاہیے ٹیلال لشکاریں مارنیاں ٹھیک ہے تاہ بار گلی بھی جاؤ تاہ جناب سابرے لا پانی سرفے لا پانی بہو اتنی اچھی نہیں ٹھیک کہ جی آپ نے اندر کی صاف رکھنا چاہیے نا مکانا کی صاف رکھو گلیاں بھی تو ساپنیاں صاف رکھیا کرو یا تو کوئی نا آسا ہی تھا یا یہ مالٹے سکر اتھا پیوے نا ہے جی آپ نے زبان جی آنے نا اس کی پھر کے لئے تو ساں تکی کروی تاہ کھانے رہے موڑی گلاش لائی تھا پیوے تاہ پیوے تاہ گئر اخلاقی ارکت ہے دوستو تسا بے شاک ڈگری آفتا ہے بے شاک پڑھے لکھے جو بھی ہو لیکن اتھا چیزیں چیزیں چھوڑی جانے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے نیمارے سمیتھ ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے نی کیا ساں کوئی چیز جتا کوئی سٹھنے گاند شاند بانے ہیں ٹھیک ہے جی اے سوچا کہ یہ رہا اور بھی لوگ اچھی تاہی بے سن تو ساڑے مطلقہ کیا سوچ سن تاہ ایک اپنے معاشرے نا اچھا شہری ہو رہے ہیں تو ساں سبوت دیو ٹھیک ہے اپنی صفائی ستھائی نال نال اخلاق کی بھی بہتر بنا ہو ٹھیک ہے جی اگر آسا بھار لگنا ہے کوئی آسا کی یہ تقید ہے یہ نہیں اندازہ لے سکنا کہ آسا ڈگری آفتا ہے آسا پڑھے لی ہے آسا ٹیچر آسا ڈاکٹر آنی آسا نے متھے بتاہ لیا وانی آسا اپنے اخلاق سو اپنی گفتگو سو اس چیز کی دوئے نے سامنے پیش کر سکنا ہے اور دو آسا مطلقہ رائے کیم کر سکنا کہ واقعی آسا کوئی پڑھے لی ہے میں ہے ٹھیک ہے جی خالی یہ نہیں ہونا آسا ڈگری آسا ڈگری آسا ڈگری آسا بھو کچھ ہو گیا آسا جناب چٹے سوٹ لائے گنے سونے کپڑے لائے گنے ٹھیک ہے کارا گڑیا آئے گیا آسا بھو کچھ ہو گیا اللہ نے ازاد بڑی بے نیاز ہے آج تو سا تقید کرو بڑے بڑے ترقی آفتا مالے کی جناب کرو نا نیزادی چھے اللہ نے ازاد جس لئے اچھا ہے نا انسان کی انسان نے غرور کی منٹا جناب ختم کر سکنی ہے تو کوشش کرنی چاہی نہیں آج ساری بھی قیم کرو صفائی سترائی خاص کیا رکھو آج تو کو کرونا نا جڑا حال لیتے آتا ہاں جڑی دسنے اور صفائی ہے ٹھیک ہے جی آسا ہمیں کوشش کرتا ہاں کہ آسا ہمیں جناب جو بڑے آگلہ بڑے آسا پورے اترا تو دوسری طرف یہ ہے کہ ساڑھے ویور جرے تو سا دوس یاد تکنے ہو تو خیال یہ رکھو کہ یہ رو ایوی آسانا فرز ہے صفائی ساڑا فرز ہے آسان کی صفائی اپنی بھی رکھنی چاہی نہیں دوستان یاد رہا نلوی خشبوہ خشبوہ لاؤ سونے کپڑے لاؤ ٹھیک ہے جی تھا وہ جگہ صاف ستری ہو رہی چاہی نہیں ٹھیک ہے جی میکی لگنا آنکے تو ساں کی پتہ لے گیا اسی کہ یہ تھا کتنا تو کو گاند بھائی گیا نا اس آباد آسا کیا کرنا یہ بھی آسا ایک شاہری ہو رہے ہیں ناتے جناب تس نی دس نیا پہ کہ یہ چیزاں نہیں چنگیا روڈا ہاں پر تو ساں کو شاپر نہ سٹو کو چیز یہاں سٹو کیلے شے لے کھانے ہو شکر شکر نہ سٹیا کرو اتھا ہے ٹھیک ہے جی مالتے کھانے ہو چھلی دے جناب شاپر ہے جسا جب آونا کیوں جی دیب صاحب جناب شاپر ہو رہا کول سارے اسے چی آسا سکر سکر بھائی سکر نا مریتا ہے جس رہا ہے تو کو آسان جس رہا ہے بھائی آسا آسا کوک شک پیتی ہے آسا ہی پیتی لیکن آسان جناب شاپر سے جے کول گلاس ہونا چی بھائی مری گڈی چھ رکھے بلکہ رکھا ہے کول یہ کدر ہے ٹھیک ہے جی مری را جانے ہو کہ تک ساں جتا گاند شاند جتا مطلب سارے سٹرے اتھا آسان سٹھی جاساں تاکہ وہ جگہ ہار جگہ گاند نہ پھ بھو زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں ایک میٹر اچھو نا سائے ناظرین جناب تو ساں ہی سننا چاہنے ساشا چڑیا بہتا ہے بہت شکریہ بہت مربانی سر شکیل صاحب سانکی دسیرے سان بڑے اخصان انداز بیچے اگر کوئی بات ساری بوری لگی وی ہے تم آفی منگی کرنے ہاں جی ماشاءاللہ سر شکیل صاحب بڑے اخصان انداز بیچ سانکی دسیرے سے نگر کوئی بات بوری لگی وی ہے دا سان جناب ماظر چانے ہاں مسجد خانہ خدائے اور اس نے صفائی سترائی نے احتتام احتمام جڑائے ہر مسلمان نے ذمہ ہے ہر مسلمان کی چین ہے جس طرح اپنے کراں کیا سان صاف سترہ اور خوبصورت رکھنے ہاں اس طرح مسجد کی وی ہے سان خوبصورت رکھاں اندروں میں کی تایا موٹا موٹا باقی حمزہ صاحب لگے رہے ہیں باہر سینویچوں اگر ہار بندہ یہ تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں صفائی سترائی پر دے مسجدہ جناب صاحب صدریاں رہی سکنیاں اور آج اساں مسجد آنے کہ اللہ تعالی مسجد بیچ اس کی بلانیں جس نے کی رحمت نی نظر نلتکنیاں حاج اللہ تعالیٰ کی رحمت نی نظر نلتکنیاں چھوڑ دیتا ہے اس وجہ تو کہ اس مسلمانوں نے پوری دنیا بھی جو حال ہوئی رہے ہیں تاریخ بھی چیزے شواہد نہیں ملے ہیں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیاں جدو بھی کوئی مشکل پرشانی کوئی نیگانی آفات اچھا ہے مسجد نی طرف روح کرنے سن اور امت کی بھی مسجد نی طرف جانے نے حکم دیتا ہے لیکن آج مسجدہ پر پبندیاں یا مسجدہ پر بند ہوئی ہیں یہاں سوچنا ہے اس اس گل پر کے جناب کے اساں کل ہوئی اسیاں کڑیاں گلتیاں ہوئی ہیں یہاں اجتماعی اس تغفار نہیں ضرورتا ہے اساں سارے تغفار کر رہے ہیں تاکہ جڑا بیماری اور وعبا آئی چکی ہے امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا اس تو محفوظ رہے ہیں اس نے اسے دعا ہی کرنے ہیں باقی حمزہ صاحب اس نے چاڑھو انا سنگی دیویا باقی تو ساں اس نے پر کہ کو کمنٹ کرنا چاڑے ہیں شکریہ دی بھائی بڑا افسوس ہے جی دل بھائی مسجد تقید ہے اللہ تعالیٰ سبا رحم کرے ہیں زیری بات ہے جلے مسجد نیاں صفائیانا حسن دل انسانا دکھنا اسانا دل بھائی بڑا دکھیا جی تقید ہے اس تو پہلے بہت سارے بندے آئے سے انہوں نے مسجد ہیتھے کھادا پیتا لیکن اس نے باوجود صفائی بلکل نہیں کیتی نہیں خونہ صفائی بھی ہیں انشاءاللہ آستا آستا انسان صفائی کری ہوئی اندر نہیں صفائی نہیں سوئی ماشاءاللہ جی مسجد بلکل صاف لگی رہی جائے اس طرح نہیں صفائی تو کونی ساں بری کی لی لیکن یہ جتنا گند وغیرہ سی کچھ رہا وہ ساں اٹھائی ہو رہا تو اسانی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبا کی دائد ہے جلے لوگ کچھنے تھے مسجد نہیں سیر کرنے بستے پرانی تاریخی مسجد تک کرنے بستے تو اس نے کھانے پر چیزوں نے تو چیزوں نے اتمام تک کرنا لیکن ہے کہ صفائی نہ بھی خاص خیال رکھا نہ صحیح کرو حدیث صاحب کو کمٹ دے تو یہ اچھو میں کیمرہ میں جی ماشاءاللہ ناظرین بڑا مزہ آیا ہے حمدہ صاحب صاحب کی تصدیر ان کے مسجد نہیں جڑا برا حال ہوئی ہے اس نے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائی ہے اس نے ادب و اعترام کی خصوصی احتمام کرنا چاہینا ہے بڑے بڑے دوروں لوگ اچھو ہیں تاریخی مسجد ہے ساڑھے ترہی سو چار سو سال قبل اس نے عمر ہے لیکن ایک موجزہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قائم و دائم رکھا کوشش کرنے پھ سنیا کہ اس نے کیسے ہی سدا کرانے میں کچھ دوستان سا کیا خوش ساکڑا ہوتا ہے باقی ساں برا پور تاون کر ساں اس کی سدا کرانے میں کوشش کری رہی سیاں لیکن اتھے نے آج یہ تک کہ اتنا برا حال کے لوگ اتھے ہی کھانے کہ پکانے اور اتھے ہی سارا کچھلا سٹھنے انتہائی دکھنی بات ہے باقی عورتوں کی استادنا بتافسیر دسیدہ اور تاریخی مسجد ہے لیکن جڑا صفائی ستھائینے والے نا لسنے والے نا جناب عدیل صاحب اپنی زبان ویچ اسنا کو اظہار فرما سا شکریہ دیب بھائی تو عوام الناز کے اپیل کر سائیں کہ اس مسجد نے صفائی نا خصوصی خیار رکھا جائے کیونکہ ایک تاریخی چیزی تاریخی چیز اسان کی اپنے بزرگانے ذریعے ورسچ ملی ہے اسان اس نے افاظتنا کرانتے ہیں سارے سے بہت افسوسنا مقامہ دیالی عواموں سے اپیل ہی ہے کہ اس مسجد نے صفائی نا خصوصی خیار رکھا بہت مربانی بہت شکریہ دیل صاحب رہنی مختصرا ریکویسٹ ہی کیتی ہے کہ اس نے صفائی ستھائی نا خاصا انتظام کیتا جائے باقی ان کے انسان اجازت اللہ حافظ